ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام تو آپ سب نے بہت سن رکھا ہوگا اور یہ بھی کہ اس کمپنی نے برے صغیر پر راج بھی خوب کیا لیکن یہ کہانی شروع کیسے ہوئی یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی آڈیو سٹوری سولوی صدی کے آخری سال ہے دنیا کی ایک چوتھائی مسنوعہ تیار کرتے سنتی مرکز ہونے کے باوصف ہند سونا اگلتا ہے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران ہیں اور دنیا بھر میں امیر ترین ہیں ادھر خانہ جنگی سے سنبھلتے زرعی ملک برطانیہ میں دنیا کی صرف تین فیصد مسنوعات تیار ہوتی ہیں یہاں ملکہ الیزبت اول کی حکومت ہے یارپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور سپین تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں تاجروں کے روپ میں برطانوی قزاک ان کے تجارتی جہازوں کو لوٹنے پر اکتفا کرتے ہیں مہم جو برطانوی تاجر ریف فج بحرہ ہند میں سپرٹائمیا خریج فارس اور جنوب مشرقی ایشیا میں تجارتی سفر کرتے ہوئے ہند کی خوشحالی کی خبر دے چکے ہیں ان کا یہ سفر اتنا طویل ہے کہ برطانیہ واپسی سے پہلے انہیں مردہ تصور کر کے ان کی وسیعت پر بھی عمل کیا جا چکا ہے مشرق سے مسالہ جات کی حصول کے لیے لیونٹ کمپنی دو ناکام کوششیں کر چکی ہیں فج کی معلومات ایک اور مہم جو سر جیمز لینکاسٹر سمیت دو سو سے زائد برطانیہ کے باثر اور تاجر پیشہ افراد کو نیا راستہ سمجھاتی ہیں وہ 31 دسمبر 1600 کو ملکہ سے ایک نئی کمپنی کے تحت مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارت حاصل کرتے ہیں نام تو اس کمپنی کے بہت ہے مگر معروف ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر ہوتی ہے ابتدائی برسوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد اگست 1608 میں کیپٹن ویلیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہند کی بندرگاہ صورت جو کہ موجودہ انڈین گجرات ہے اس پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا بہرے ہند میں برطانیہ کے تجارتی حریف ولندیزی اور پرتگالی پہلے ہی موجود تھے تب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے بیز گناہ بڑے دنیا کی امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً ایک چوتھائی عبادی پر براہ راست راج کرنا ہے تب تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی سرمایے میں اس زمانے میں صرف چین کا خاندان منگ ہی بادشاہ اکبر کی ہمسری کر سکتا تھا اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہاں گیر کے لقب سے تخت نشین ہو چکے تھے حکمرانی میں اصلاحات کرتے ہوئے کان ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائے منسوخ شراب اور دیگر نشاور اشیاء کا استعمال اور خاص خاص دنوں میں جانوروں کا زبا حکمن بند اور کئی ناجائز محصولات ہٹا چکے تھے سڑکیں کوئیں اور سرائے تعمیر ہو رہے تھے وراثت کے قوانین پر سختی سعمل اور ہر شہر میں سرکاری شفا خانے میں مفت علاج کا حکم تھا فریادیوں کی دادرسی کے لیے محل کی دیوار سے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی عالمی شہرتی آفتہ مورخ ویلیم ڈیل ریمپل کے مطابق جلد ہی ہاکنز کو ادراک ہو گیا کہ مغلوں کی چالیس لاکھ فوج ہوتے ہوئے ویسی جنگ و جدل کی گنڈائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میں روان تھی سو یہاں ضرورت تھی اشتراک کی مغل بادشاہ کی اجازت کی ہاکنز افغان معزز شخص کے روپ میں مغل دار الحکومت آگرہ ایک سال میں پہنچے تجارت کے لیے جہانگیر کی رضا حاصل کرنے میں نیم خواندہ ہاکنز ناکام رہے تبرک نے پارلیمان اور سفارتکار سر تھامس رو کو شاہی ایلچی کے طور پر بھیجا کیا رو سولہ سو پندرہ میں مغل دار الحکومت آگرہ پہنچے بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تحائف پیش کیے جہانگیر کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعلق کا ترجیح نہیں تھے رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی بادشاہ تجارت کی بجائے اسے گھوڑوں فنپاروں اور شراب کی جانب لے جاتے بمشکل تین سال کی ترغیب کے بعد ہی رو کامیاب ٹھہرے جہانگیر نے اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا اس معاہدے کے تحت کمپنی اور برطانیہ کے تمام تاجروں کو برے سغیر کی بندرگاہ اور خرید و فروخت کے لیے ہر مقام استعمال کرنے کی اجازت دی گئی بدلے میں یورپی مصنوعات ہند کو دینے کا وعدہ کیا گیا مگر تب وہاں بنتا ہی کیا تھا تیپ آیا کہ کمپنی کے جہاز محل کے لیے جو بھی نوادرات اور تحفے لائیں گے انہیں خوشی سے قبول کیا جائے گا کمپنی کے تاجر مغلو کی خوشنودی سے ہند سے سوت، نیل، پوٹیشیم، نائٹریٹ اور چائے خریدتے بیرونے ممالک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے کمپنی کی سرمایہ داری کی بنیاد مرکنٹائل سرمایہ داری پر تھی کمپنی جو چیز خرید تھی معافظہ چاندی کی صورت میں ادا کرتی جو وہ سولہ سو اکیس سے اٹھارہ سو تنتالس تک غلاموں کو جزائر سپین اور امریکہ میں بیچ کر حاصل کرتی رہی سولہ سو ستر میں برطانوی بادشاہ چارلز دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرونے ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دی دی برطانوی اسلحہ سلیس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پورتگالی، ولندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جمع لیے مگر سترمی صدی میں صرف ایک بار مغلوں سے نمبر دازمہ ہوئے سن سولہ سو اکاسی میں کمپنی کے ڈائریکٹر سر چائلز سے ان کے اہلکاروں نے شکایت کی کہ بنگال میں مغل بادشاہ اور انگزب عالمگیر کے بھانجے نواب شاہ استخان کے اہلکار، ٹائکس اور دیگر معاملات میں انہیں تنگ کرتے ہیں چائلز نے اپنے بادشاہ کو فوجی مدد کے لیے خط لکھا چونانچہ سولہ سو چیاسی میں لندن سے ایک بڑا بہری بیڑا بنگال کی طرف روانہ ہوا جس میں انیس جنگی جہاز، دو سو توپیں اور چھ سو فوجی سوار تھے ادھر مغل بادشاہ کی فوج بھی تیار تھی، لہٰذا جنگ میں مغل فاتے رہے تاریخ دان ویلیم ڈیل ریمپل کا کہنا ہے کہ برطانوی فوجیوں کا مغل فوج سے مکھیوں کی طرح مارا اور اس کے بعد کمپنی کی بنگال میں پانچ فیکٹریوں کو تحس نحس کر کے سب انگریزوں کو بنگال سے نکال باہر کیا سورت کی فیکٹری بند کر دی گئی جبکہ بمبئی کو بلوک کر دیا گیا کمپنی کے ملازمین کو زنجیروں سے باندھ کر شہروں میں گھمایا گیا اور ان کو چوروں اور قاتلوں کی طرح شدید ہتک کا نشانہ بنایا گیا کمپنی کے پاس معافی مانگنے اور اپنی فیکٹریوں کی واپسی کے لیے بادشاہ کے دربار میں بھیکاریوں کی طرح پیش ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تاجے برطانیہ نے ہنری ایوری کی سرکاری سطح پر مضمت کی اور مغل بادشاہ سے معافی مانگی اور انگزی بالمگیر نے سولہ سو انیس میں کمپنی کو معاف کر دیا سترمی صدی کے آخر میں ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے سلک اور چینی کے برطان خریدتی تھی اشیاء کی ادائیگی چاندی کی صورت میں کرنا پڑتی تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی مصنوعات ایسی نہیں تھی جن کی چین کو ضرورت ہو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ بنگار میں پوست کی کاشت اور صوبے بہار میں فیکٹریاں قائم کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی نے چینی ایجنٹوں کے ذریعے لوگوں میں ایفیم کا استعمال بڑھایا ایفیم کی تجارت سے کمپنی نے سلک اور چینی کے برطان بھی خریدے اور نفع بھی کمایا جب چینی حکومت نے ایفیم کی اس تجارت کو روکنے کی کوشش کی اور جو ایفیم چین میں آئی تھی اسے ضائع کیا گیا تو چین اور برطانیہ کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں جن میں چین کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے چین کے ساتھ حکارت آمیز شرائط پر کئی معہدے کیے اس سے ضائع ہونے والی ایفیم کا معفضہ وصول کیا اس کی بندرگاہوں پر قبضے کیے ہانگ کانگ پر برطانیہ کا قبضہ اسی سلسلے کی اکڑی تھی جب چینی حکومت کی جانب سے ملکہ وکٹوریا کو احتجاجہ نے ایک خط لکھا گیا کہ وہ ایفیم کی تجارت کو روکنے میں مدد کریں تو چینی حکومت کو اس کا کوئی جواب نہیں ملا سن 1707 میں بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد مختلف علاقوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئے کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی افراد پر مشتمل لاکھوں کی فوج تیار کی جسے یورپ میں سنت انقلاب کی بدولت جنگی ٹیکنالوجی میں بھی برطری حاصل ہو گئی یہ چھوٹی مگر موثر فوج مغلوں مرہٹوں سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی 1756 میں نواب سراجت دولہ ہند کی امیر ترین نیم خود مختار ریاست بنگال کی حکمران بن گئے مغل حکومت کو پچاس فیسد آمدن اسی ریاست سے ہوتی تھی بنگال ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، سٹیل، پوٹیشیم نائٹریٹ اور ذریعی اور سنتی سامان برامت کر کے خوب کماتے تھے کمپنی نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسی شروع کر دی اور اپنی سپاہ کی تعداد بھی بڑھا دی نواب نے کمپنی کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دائرہ کار میں اضافہ نہ کریں حکم ادولی پر نواب نے کلکتہ پر حملہ کر کے انگریزوں کے قلعے پر اپنے قبضے جمع لیے قیدی انگریزوں کو فورٹ ویلیم کے تہخانے میں قید کر دیا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب کی فوج کے ایک کماندار میر جعفر کو جو حکمران بننے کی تمنہ دل میں چھپائے ہوئے تھا ساتھ ملا لیا 23 جون 1757 کو پلاسی کے مقام پر کمپنی اور نواب کی افواج کے درمیان مقابلہ ہوا توپوں کی کسرت اور میر جعفر کی غداری کے باعث انگریز فتحیاب ہوئے اور میر جعفر کو تخت بنگال پر بٹھا دیا گیا انگریز اب میر جعفر سے خراج وصول کرنے لگے یوں ہن میں لوٹ مار کے دور کا آغاز ہو گیا جب خزانہ خالی ہو گیا تو میر جعفر نے کمپنی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ولندیزی فوج سے مدد لی سن 1769 اور پھر 1764 میں فتح کے بعد کمپنی نے بنگال کا نظم و نسک سنبھال لیا نتنے ٹیکسوں کا بوجھ لادا وہ بنگال کی اشیاء سستے داموں خرید کر بیرون ملک مہنگے دام فروغ کرنے لگے موررخ نقاد اور صحافی باری علیگ اپنی کتاب کمپنی کی حکومت میں لکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے تاجر ہندوستان سے تجارت کرتے تھے محضب دنیا میں ڈھاکا اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برطری کا ثبوت تھا یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی ہندوستان کی دوسری سنتوں کی نسبت پارچہ بافی کی سنت کو کمال حاصل تھا ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے شال دو شالے ململے اور چھنٹیں برامت کی جاتی تھیں ریشم کمخواب اور زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا اٹھارویں صدی میں ان کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہو گئی تھی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانے پڑے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی تھی مگر دھائی لاکھ سپاہیوں کی فوج رکھتی تھی جہاں تجارت سے منافع ممکن نہ ہوتا وہاں فوج اسے ممکن بنا دیتی کمپنی کی فوج نے اگلے پچاس برس میں ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا ان علاقوں میں کمپنی کے باج گزار مقامی حکمران حکومت کرنے لگے بظاہر اقتدار مقامی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھا مگر ہر ریاست کی بیشتر آمدن انگریزوں کی تجوریوں میں پہنچ جاتی عوام مجبور تھے اگست سترہ سو پینسٹ میں اسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ شاہ عالم کو شکست دی لارڈ کلائیو نے ان سے مشرقی صوبوں بنگال بحار اور اریسا کی دیوانی یعنی ٹیکس وصول کرنے اور عوام کو کنٹرول کرنے کے حقوق چھبیس لاکھ روپے سالانہ کے عوض حاصل کیے اس کے بعد کمپنی ہند کی مالک بن بیٹھی مورخ سید حسن ریاض کے مطابق اس زمانے میں یہ بات زبان زیادہ عام تھی خلق خدا کی ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا مورخ ڈاکٹر مبارک علی نے اپنی تحریر آخری عہد کا مغلیہ ہندوستان میں لکھا ہے کہ سن 1848 میں رقص و سرور کی محفلوں میں داد عیش دینے والے اس قماش کے ناکارہ سالاتین کی تعداد اکیس سو چار تک جا پہنچی شاہ عالم کے بیٹے اکبر بھی جنسی جنون میں اپنے باپ سے کم نہ تھے اٹھارہ سال کی عمر میں وہ اٹھارہ بیویوں کے شہر تھے اٹھارہویں صدی میں جنوبی علاقوں میں 1779 سے 1773 تک قہد سے بہار سے لے کر بنگال تک کا علاقہ متاثر ہوا ایک اندازے کے مطابق اس قہد سے ایک کروڑ افراد جان کی بازی ہار گئے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ کی ایک رپورٹ کی مطابق ایک تہائی آبادی بھوک کی وجہ سے ہلاک ہوئی موسمی حالات تو رہے ایک طرف کمپنی کے بھاری ٹیکس ہی سے دہی آبادی کنگال ہو گئی تھی نوبیل انامی آفتہ معیشہ دان امرتیہ سین کے مطابق بنگال میں آنے والا قہد قدرت نہیں انسان کا پیدا کردہ تھا تنازات میں ایسٹ انڈیا کمپنی اپنے فوجی مقامی حکمرانوں کو قرائے پر فراہم کرتی تھی لیکن ان فوجی اخراجات سے وہ جلد ہی کنگال ہو جاتے اور اپنی حکمرانی کھو بیٹھتے تھے یوں کمپنی اپنے قبضے میں اضافہ کرتی جاتی کمپنی نے انسانی علمیوں سے بھی فائدہ اٹھایا بنگال کے قہد میں چاول جو ایک روپے میں ایک سو بیس سیر ملتا تھا ایک روپے میں صرف تین سیر ملنے لگا ایک جونئر افسر نے اس طرح ساٹھ ہزار پاؤنڈ منافع کم آیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سو بیس سالہ دور میں چونتیس مرتبہ قہد پڑا مغلوں کے دوری حکومت میں قہد کے زمانے میں لگان یعنی ٹیکس کم کر دیا جاتا تھا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قہد کے زمانے میں لگان بڑھا دیا لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے صرف محسور کی حکمران ٹیپو سلطان نے فرانس کی تقنیقی معاونت سے کمپنی کو حقیقی بڑی مضاہمت کی اور کمپنی کو دو جنگوں میں شکست بھی دی مگر ہند ہی کے دیگر حکمرانوں کو ساتھ ملا کر ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا گیا جب سترہ سو نینانوے کو کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ ویلسلے کو ٹیپو کی حلاقت کی خبر سنائی گئی تو اس نے اپنا گلاس ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں ہند کی لاش پر جشن منا رہا ہوں لارڈ ویلسلے ہی کے دور میں کمپنی جنگی کامیابیوں کے باوجود مالی مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی ان کا کرز تین کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ چکا تھا کمپنی کے ڈائریکٹر نے حکومت کو ویلسلے کی فضول خرچیوں پر خط لکھا اور انہیں برطانیہ واپس بلالیا گیا سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے اسٹیڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی سن 1813 میں برطانوی پارلیمان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہند میں تجارت پر اجارہ داری ختم کرتے ہوئے دیگر برطانوی کمپنیوں کو بھی کاروبار کرنے اور دفاتر کھولنے کی اجازت دے دی ویلیم ڈل ریمپل اپنی کتاب دی انا کی دی ریلنٹلس رائز افیسٹ انڈیا کمپنی میں لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے جس میں 18 صدی کے وسط میں ایک نیجی کمپنی نے اپنی زمینی فوج اور بحریہ کی مدد سے 20 کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک پوری قوم کو غلام بنا دیا تھا کمپنی نے سڑکیں بنائیں پول بنائے سرائے قائم کیے ریل چلائی مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ منصوبوں سے عوام کو تو سفری ذرائم ایسر آئے لیکن اصل مقصد کارٹن سلک افیون شکر اور مسالوں کی تجارت کو فروغ دینا تھا 1835 کے ایک ایکٹ کے تحت انگریزی زبان اور عدب کے فروغ کے لیے رقوم مختص کی گئی 1857 کی جنگ ازادی جسے کمپنی کے مطابق بغاوت تصور کیا جاتا ہے اسے کمپنی نے ہزاروں افراد کو بازاروں اور سڑکوں پر لٹکا کر اور قتل کر کے کچل دیا یہ برطانوی نو آبادی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا جنگ ازادی کے بعد اگلے برس یکم نومبر کو برطانوی ملکہ وکٹوریا نے کمپنی کے اختیارات ختم کر کے انتظام براہ راست سنبھال لیا اور کمپنی کی فوج کو برطانوی فوج میں زم کر کے اس کی بحریہ ختم کر دی لورڈ مکالے کے مطابق کمپنی شروع دن سے تجارت کے ساتھ سیاست میں بھی ملوث رہی تاہم کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتی رہی اسی سال برطانوی اخبار دی ٹائمز کی دو جنوری کی اشارت میں لکھا اس نے بنی نو انسان کی تاریخ میں ایسا کام سر انجام دیا جس کی کسی اور کمپنی نے نہ تو کوشش کی ہے اور نہ ہی ممکن ہے آنے والے برسوں میں کر سکے اب ہن براہ راست تاج برطانیہ کے زیر نگی تھا